مرکزی وزیر اخلیتی امور کرن رججو نے جمعیرات کو لوگ سبا میں وقبورد ترمیمی بل ایوان میں پیش کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپوزیشن پر اس بل پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا وزیر کرن رججو نے کہا کہ کل رات بھی مسلمانوں کے مختلف گروپوں نے اس بل کے بارے میں ان سے رابطہ کیا تھا اور کچھ ارکان پارلمنٹ نے شکایت کی تھی کہ وقبورد پر مافیا کا راج ہے انہوں نے کہا کہ وقت ترمیمی بل کو بعض ارکان پارلمنٹ نے اپنی شخصی تائید بھی دی ہے لیکن سیاسی وجوہات کی بنا پر وہ کھل کر اس کو نہیں کہہ پا رہی ہیں وزیر موصوف نے کہا کہ بل کے بارے میں ملک بھر میں وسی پیمانے پر باتشیت اور مشاورت کی گئی وزیر رججو نے کہا کہ بل کا مساودہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ کی بنیاد پر تیار کیا گیا تھا اس بل سے مذہبی اداروں میں کوئی مداقلت نہیں ہوگی مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے فلیش نو نیوز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سریف ایک سال کے اندر میں اونلین کمپلینٹ 194 کمپلینٹ ریلیتی تو انکروچمنٹ اور ایلیگل تانسفر آف واقف لین ایک سال کے اندر میں اور 93 کمپلینٹ اگنس واقف بورد اوفیشیل اور 279 کمپلینٹ کی اونلین ہمارے پاس میں پورتل میں آیا ہے اس کے بعد سر آج آج سر یہ یہ ایک سمودائے کا بات مسلمانوں کو گمراہ کر کے یہاں بات رکھا جا رہا ہے کل رات تک کل دیل رات تک میرے پاس میں مسلمانوں کا دیلیگیشن آتی رہا اور ہم سے پہلے بھی کتنے لوگ ملے ہیں اور اس کو آپ یہ سوچتے کہ کیا سر یہ کیا بہراز کمپلینٹی کا سنکیہ کم ہے اس کے لئے یہ مہتو نہیں دیں گے کیا سر احمدیہ یہ کم سنکیہ ہے اس لئے کیا ان کا سوچ ان کا پروپلنس کا دزر اندرس کریں گے سر سر آگا کانی سنکیہ کم ہے کہ اس کے بات کو نہیں سنا جانا چاہیے سر ایک کمیونیٹی دومینیشن کر کے اگر چھوٹے چھوٹے لوگوں کو کچل دیں گے تو پھر ہم اس صدر میں بیٹھ کر کے ہم یہ کیسے دے سکتے ہیں اس لئے یہ ایک طرفہ آواز اٹھا کر کے پورا مسلمان کا نام سے یہ لوگ ایک طرفہ یہ چند لوگوں کا آواز یہاں آج بلند کر رہے ہیں اس صدر میں سر سر جو جو وقت ووٹ کا بارے میں وقت ووٹ کا بارے میں کئی لوگوں نے جکر کیا ہے لیکن پرائیبیٹ لی اس میں بھی کئی ایسے نیتا ہے جو مجھے آنکہ کہا ہے کہ دیش میں جتنا ستیٹ وقت ووٹ ہے سب مافیا لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے یہ بہت لوگوں کہہ رہے ہیں آج صدر میں نہیں کہہ رہے ہیں صدر میں اپنا اپنا پارٹی کا دباؤ یا کسی کا ڈر سے یا ووٹ بینک کا چکر سے نہیں بول رہا ہے مگر پرائیبیٹ لی ہر ایک مسلمان آ کر کے کہتا ہے نام کا ہم بتائیں گے لے سر میں میں آپ لوگوں کا پولیٹیکل ایسیئر میں خراب نہیں کر دوں گا کون کون سا ایم پی نے مجھے آ کے بتایا کہ پارٹی ویروت کر رہا ہے لیکن اندر سے ہم ساتھ دے رہے ہیں میں نام نہیں لوں گا میں نام نہیں کر کے ان ایم پی ساتھیوں کا پولیٹیکل کریئر کو میں برباد نہیں کروں گا سر سر کنسلٹیشن کا جہاں تو آتا ہے سر سب سے پہلے سب سے بس بس ہو گیا ہو سر کنسلٹیشن ہم نے کئی لیئرز میں کنسلٹیشن کیا ہے سر اوپیشل لیبل میں پولیٹیکل لیبل میں ستیٹ گوپنمنٹ کا ریپریزیٹیٹیو سے اور انڈیویجل لیبل میں مزید کازی کبھلوں کو دیکھنے کیلئے آپ دیکھتے رہیے فلیش نو نیوز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کینہ نابلے ریلیٹڈ تو انکروچمنٹ ایک سال کے اندر میں اور نائنٹی تری کمپلینٹ اگنس وقف بورڈ افیشیل ایک جنرل کمپلینٹ یہ اون لائن ہمارے پاس میں کوٹل میں آیا ہے اس کے بعد سر آج آج سر یہ یہ ایک سمودائے کا بات مسلمانوں کو گمراہ کر کے یہاں بات رکھا جا رہا ہے کل رات تک کل دیل رات تک میرے پاس میں مسلمانوں کا دیلیگیشن آتے رہا اور ہم سے پہلے بھی کتنے لوگ ملے ہیں اور اس کو آپ یہ سوچتے گئے کیا سر یہ کیا بہراز کمیونٹی کا سنگ کیا کم ہے اس کے لئے یہ مہتو نہیں دیں گے کیا سر احمدیہ یہ کم سنگ کیا ہے اس لئے کیا ان کا سوچ ان کا پروبلیمز کا دزر اندرز کریں گے سر سر آگا کانی سنگ کیا کم ہے کہ اس کے بات کو نہیں سنا جانا چاہیے سر ایک کمیونٹی دومینیشن کر کے اگر چھوٹے چھوٹے لوگوں کو کچل دیں گے تو پھر ہم اس صدر میں پیٹ کر کے ہم لیاں کیسے دیں سکتے ہیں اس لئے یہ ایک طرفہ آواز اٹھا کر کے پورا مسلمان کا نام سے یہ لوگ ایک طرفہ